خاصتے کی آیات کو سن لیں پارہ نمبر تیرہ اور آیات نمبر آٹھ ہے پارہ نمبر تیرہ آیات نمبر آٹھ آلیمو ہور سے سن لیں فلتی کی کوئی گنجائش نہ ہو آلیمو قائبی وشہادتی وشہادتی قبیر قبیر المتعال آلیمو غیبی وشہادتی قبیر متعال یہ آیات ہیں آپ پرانے پارہ سن لے پر پیش کی گلتی کی بغیر آپ پارہ نمبر تیرہ آیات نمبر آٹھ لازم ان دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی گلتی کی گنجائش نہ ہو اب ان وقلات کو حاضر کرنے کا طریقہ آپ سن لیں روڈ جمعہ موچندی جمعیرات لاز نماز عشاء ترہائی میں درزہ سے آیات جو میں نے اوپر آپ کو سنائی ہیں ستائیس سے چھاسٹھ بار روزانہ آپ نے انیس یون تک پڑھنی ہے اول آخر روڈ گیارہ گیارہ بار لازمان پڑھنا ہے دو شریفی آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے عمل کو قابل میں رکھنے کے لئے روزانہ گیارہ بار اس آیات کو ورد میں رکھیں جب کبھی حاضرات کی موکل کی ضرورت پیش آئیں تو اس پر یا موکل کو اس آیات کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں آیات کو اٹھائیس بار کمزکم آپ نے کسی پاک صاحب شیشے کے اوپر دم کر کے یا پھر کسی بڑے آدمی کے اوپر آیات دم کر کے اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو شیشے کے اوپر دم کریں تو آپ اس میں بھی جو طریقے ہیں یا موکل ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں موکل کا نزول ہوگا جس سے آپ ہر قسم کی معلومہ دریافت کر سکتے ہیں جو یقیناً سوہ فیسے درست ثابت ہوگی ان موکل کو آمیل خود بھی دیکھ سکتا ہے وہ اس طرح کے جو اوپر نقش آپ کو سکرین پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے نقش کے سیاہ خانے میں تھوڑا سا اتر لگا کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے یہ اپنا مقصد قائم کر کے آیات میں اس وقت تک آپ نے آیات پڑھتے رہنا ہے جب تک حاضرات حاضر نہ ہو تھوڑی ہی دیر میں حاضرات نزول ہوں گے اور تمام احوال مقصد آپ اپل کے سامنے بیان کروں گے تمام جو مقصد ہیں وہ سیاہ خانے میں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے اور پھر آپ ان سے بات کر سکو گے یہ بہت ہی نایاب عمل ہیں چھوٹے اور بڑوں پر بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے آپ لازمان اس آیات کے مقصد کو ضرور حاضر کیجئے گا ٹھیک ہے اور ان سے آنے کا لازمان پوچھ لیجئے گا یہ جو مقصد کی حاضر ہیں یہ آپ شیشے پر اگوٹی پر اور اندے پر اور چراغ کی لوگوں پر بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اجازت دیں اسے کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا میرے جانے کو سسکرائب کریں شیئر کریں کمیرس کریں نائک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو حد تک بہت سانی پہنچ سکیں اور شیئر کریں تاکہ اور بھائیوں کا بھی جو ہم مسئلہ حال ہو پریشانی ختم ہوں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اے پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میں نے جتنے بھی عمل آپ بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمن ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننے بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے رہے ہیں کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اثر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک آپ کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حققت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی بھی ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ کو ذکات کے طریقہ بتانے جارہے ہیں ذکات عدا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ 6 کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ 6 کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذکات کا طریقہ ہے ایک ذکات کا طریقہ یہ ہے کہ 6 کلو چینی آپ کسی ورانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کےڑے مکوڑے چوٹییں وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میرے بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے قائم نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے ہم یہ ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد بہت بڑھا ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو ساتھ میں اب اتنا نام بھی لازمیں بتائیں گے تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو جی نہیں جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدلللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا جبکہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک اور بات مجھے بہت مطلب کے کہنے پیڑی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر یہ جو اپنا علم ہے ان کو ہوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سے بسطلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھرم میں ان کی مدد کے لیے یہ میں نے اٹھایا ہے تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح زکاعت ادا یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی رامی نا وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اوہ کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جساں میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی لوگ اجازت لے کر عمل دے رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی احمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بنیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کنی خوشی سے دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہوگا دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے اُس سے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کو کام کروائیں گے اس کے ذمہ دارت خود ہوں گے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کریں عداب دیت حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینٹ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آرہا تھا الحمدللہ جو آوازہ وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کی وجہ سے دیلیٹ کر دو میں ہم نے دیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتے جب دس سورب پر دے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہا ہے جب نماز عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی جائے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاد عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجے گا اگر آپ کو کوئی جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کرو گے آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو میرے والد صاحب دعا کرتے ہوں کہ میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گاہ دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھئے کا دعا میں یاد رکھئے اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ جائیں جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ دیں یہ باجی ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر ککمل کر رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ کا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے خدا نہ خاصل میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فاردے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلن ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمرٹس بوکس میں بہرہ بڑا کمرٹس بوکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ